اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسان اور ساتھ اسا گول گلہ پٹی والا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کارٹن کی شرٹس کے اوپر یہ گلے بہت ہی حقیقت لگتے ہیں اس گلے کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے شرٹ کا گیرہ کس طریقے سے بنانا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں صرف آپ کے ساتھ نیک دیزائن شیئر کرنے والی ہوں تو یہ میری وہ کمیز کی فرنٹ سائٹ ہے اور فرنٹ سائٹ کو میں نے اس طریقے سے ڈبل کر لیا ڈبل کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے اس کی لمبائی اور چڑائی تو سب سے پہلے اس کی لمبائی دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی بن رہی ہیٹی 6 انچ کے قریب 6 انچ لمبائی لی ہے اور 2.5 انچ 8 انچ کے قریب میں نے اس کی چڑائی لی ہے 8 انچ اس کی چڑائی اور 6 انچ اس کی لمبائی لیتے ہوئے اس کو بلکہ گلائی کی شیپ میں ہم نے کٹ کر لینا بلکل گلائی کی شے میں کٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو بلکل سینٹر میں اس کے کٹ نہیں لگانا سینٹر سے لیفٹ سائیڈ بائیں سائیڈ کے اوپر بلکل معمولی سا ڈسٹنس دیتے ہوئے سینٹر سے بلکل معمولی سا ڈسٹنس دیتے ہوئے ایٹ انچ کے قریب آپ نے اس کے اندر کٹ لگا لینا ہے اور بلکل سینٹر میں کٹ نہیں لگانا ہم نے بلکل ایک انچ کا جو فورتھ پارٹ ہوتا ہے نا ایک انچ کا چوتھا حصہ وہ آپ نے بلکل معمولی سا ڈسٹنس دیتے ہوئے کمیز کی بائیں سائیڈ کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے اور کٹ کا جو سائز ہے وہ آٹھ انچ کے قریب بنے گا ایٹ انچ کے قریب کٹ کا سائز بنے گا اب اس کی لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اب جو وہ کپڑا تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو سب سے پہلے کپڑے کی لمبائی دیکھتے ہیں تو وہ نائن انچ ہے کٹ ہم نے ایٹ انچ کا لگایا تھا لیکن جو کپڑا ہم تیار کریں گے وہ نائن انچ کا ہم تیار کریں گے لمبائی نائن انچ اور چڑائی وان پوائنٹ فائیو انچ ڈیڑھ انچ کے قریب چڑائی اور نائن انچ کے قریب لمبائی لیتے ہوئے کپڑے کو کٹ کر لیں گے یہ وہ کپڑا کٹ کیا گیا ہے جس کے اوپر ہم نے بٹن اٹیچ کرنا ہے جو اندر کی سائٹ کے اوپر کپڑا آئے گا کپڑے کو سیدھا کٹتے ہوئے ہاف انچ کے قریب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ہاف انچ کے قریب اس کو فولڈ کر لیں گے ہاف انچ کے قریب فولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے وہ کپڑا تیار کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے چیپی لگانی ہے ایک پیپر پٹی ہوتی ہے اور ایک چیپی ہوتی ہے پیپر پٹی کے ساتھ کبھی بھی پٹی والا گلہ نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی بین وغیرہ بنایا جاتے ہیں تو چیپی جو میں نے لیا ہے وہ پونے ایک ہے پورا ایک انچ نہیں بان رہی تھی ایک انچ سے تھوڑی سی کام پونے ایک انچ کے قریب جو ہے وہ اس کا سائز بن رہا تھا چڑائی بن رہی تھی اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کپڑے نا جب ہم اس کو فولڈ کریں تو یہ تقریباً ایک انچ کا چوتھا حصہ باہر کی طرف آنا چاہیے معمولی حصہ اس کو باہر کی طرف ہونا چاہیے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہاف انچ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے اور آپ اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اور آپ اس کو فولڈ کریں گے اب کمیز کا جو سینٹر میں ہم نے تھوڑا سا ڈسٹنس دیتے ہوئے کپڑے کو بچایا تھا نا اس کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا اس کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے اس کے نیچے ہم نے وہ کپڑا لگانے جس کے اوپر ہمارے بٹن آئیں گے اب لگانے کا بھی آپ طریقہ دیکھیں لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کو ہم نے معمولی سا باہر کی طرف رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو معمولی سا ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہے پھلکل معمولی سا سوئی کو گھوماتے ہوئے بلکل ہاف انچ کا ڈسٹانس دیرتے ہوئے اپنے سلائے کو دبل کرنے اب جو چیپی والا کپڑا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو کھلی سائیڈ کے اوپر سلائے نہیں لگانی جو اس کی بند سائیڈ ہے نا اس کے اوپر بلکل کناروں کے اوپر رکھ کے سلائے لگائیں گے چیپی کے بند والے حصے کے اوپر بلکل کنارے کے اوپر رکھ کے سلائے لگا لینی ہے اور کھلی حصے کے اوپر سلائے نہیں لگائے جائے گی اب یہاں پہ ہم نے چیپی والے حصہ لگانے تو بلکل ایک انچ کا اپنے ڈسٹانس دے لینے ایک انچ کا ڈسٹانس دیتے ہوئے بلکل آپ نے تھوڑا سا ڈسٹانس دیتے ہوئے اب جو چیپی کے کھلی سائیڈ ہے نا اس کو اس طریقے سے کھولنے اور اس کے اندر ہم نے یہ والا کپڑا اڈسٹ کرنا ہے کپڑے کو اس طریقے سے لگانے کہ صرف ایک بوٹ کا کپڑا جو ہے ایک پوٹ کا جو ہے بلکل کنارے کے اوپر ہماری سلائے آنی چاہیے اور کپڑا بس اتنا سا کپڑا اس کے اندر ہونا چاہیے جس کے اوپر سلائے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ لگ جائیں اب یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ ہم وہاں پہ اس کا کٹ لگائیں گے جہاں نیچے شرٹ کے اوپر آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے بلکل اس کے برابر آپ نے چیپی والے کپڑے کے اوپر بھی کٹ لگا رہا ہے جویدون ڈیٹیھے ڈیٹیر ڈیٹی رہا ہے بلکل اس کے برابر آپ کو کٹ میاک سا کریں گے ڈیٹیر 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 اب یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی دونوں سائٹس اوپر سے بلکل پراب پر آنی چاہیے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری بلکل پراب پر آ رہی ہے اور یہ چیز آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد وانی جو ہم نے ایکسٹر رکھا تھا نا پٹی کا وہ میں نے کٹ کر دی ہے اب یہاں سے سرائی کو نیچے لاتے ہوئے نیچے والے کپڑے کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے پٹی اٹیچ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی تھی شیٹر لیس یہ ہم مشین کا بحیہ فول کر کے تو یہاں درمیان میں اس کو دونوں پٹی کو اپس میں اٹیچ کر لیں گے تاکہ مگسی وغیرہ اور جو لیس وغیرہ ہم نے لگانی ہے نا وہ لگانی آسان ہو جائے اس کے بعد ہم اس داگے کو جو ہے جس سلائی کو ہم بعد میں ادھیر لیں گے یہ ہماری لیس ہے پٹی سے ہاف انچ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے اس کے چاروں سائٹ کے اوپر اس کے یہاں سے لیس لگانا سٹارٹ کریں گے اور اس کے نیچے سے اوپر تک ہم اس کو اٹیچ کر کے اٹیچ کر لیتے ہیں یہ عام سی شیٹر لیس ہے جو کہ بیس روپے گز کے حساب سے آپ کو نارمولی مارکٹ میں بہت آرام سے مل جاتی ہے کونہ بنائیں گے یہاں پہ کونہ بنائیں گے کونہ بنائیں گے کونہ بنائیں گے موسیقی لیس ہم نے لگا لیے لیس لگانے کے بعد باری آتی ہے جی اس کی مقزی لگانے کی کہ مقزی ہم نے کس طریقے سے لگانی ہے تو مقزی لگانے کا طریقہ وہی نارمالی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تیچھا کپڑا لینا ہے تیچھا کپڑا کرنے کے بعد دبل کپڑے کے ساتھ ہی ہم مقزی لگائیں گے دبل مقزی کر کے ہی ہم اس کے لگائیں گے گلے کا جو گول حصہ تھا اوپر کا اس کے اوپر ہم مقزی لگائیں گے موسیقی 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 اس کے بعد جو مقصی والا ڈبل کپڑا تھا اس کو بلکل سیدھا کرتے ہوئے اس کے کناروں کے اوپر ہم نے سلائی لگا لیا کناروں کے اوپر سلائی لگانے کے بعد سیمپل ہم نے جو یہ مقصی ہے نا اس کی ہم نے نیچے والی سائٹ پہ اس کو فورز کرتے ہوئے تو اس کی ترپائی کر لینی ہے اب ہم نے سیمپل اس کو فولڈ کرتے ہوئے تو ہم نے ترپائی کر لینی ہے اور ترپائی کرنے کے بعد اس کی جو پٹی تھی درمیان میں ہم نے لگائی ہے اس کے درمیان میں کارچ کروائیں گے اور اس کی اوپر پٹن اٹیچ کر لیں گے اور فائنلی یہ ہمارا جو نیک ڈیزائن نے تیار ہو جائے گا نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی کہ ہم نے اس کا گیرے کا ڈیزائن کیسے کریئٹ کیا تھا اور نیکس پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے باسو کس طریقے سے کرنے ہیں تو اسی طرح کی اچھی سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اور بوتیک سٹائل بلکل کمیز تیار کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو آپ کو نیکس دو ویڈیوز میں مل جائے گا تو ویڈیوز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی اچھی سچی ویڈیوز ملتی رہے تو اس چینل کا حصہ ضرور بنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ